السلام علیکم یار یہ جو ویڈیو نا یہ واقعی ایک سکوارڈ کو دیکھنے والی ہے کہ یہاں پہ میرے ٹیم میٹ نے مجھے کیسے کور کیا اور کیسے ہی انہیں تھا کہ میں آف لائن ہوں اور میں گیم چھوڑ کے مطلب کچھ کر رہا ہوں یا میرا نیٹ چلے گیا سمتھنگ ایسے تو سٹریم چل رہی تھی سارا ریکوڈ رہا ہے میرے پاس تو یہ بند آتا ہے یہاں پہ مجھے ایمہ دیکھ جاتا ہے کہ اس نے ابھی آ جانا ہے تو اس کو میں ایمہ پھینک دی یہ دوسرا آتا ہے میں ن موک ہوتا ہوں تو اور مجھے ریوائیو کرتا ہے یہ چک کرنا اب اس نے آپ نے نوڈ کرنا کہ اس نے مجھے کتنی دفعہ ریوائیو دیا چکویے یہ تو آپ سمجھ گئےgame چکو ہے کا مطلب اس کو اٹھا لیں ریوائیو دے دے چکوے ہم سے انہوں پہ بیٹھا رہتا ہے بیٹھا رہتا ہے اور یہ ریوائیو پے ریوائیو و یا به علی بیوائیو بیوائیو پہ ریوائیو ریوائیو دے رہتا ہے اس کا نام رومیو میرے ایک اس لینہ ہے اب آپ نے یہاں پر بس نوڈ کرنا ہے کہ ان کی سٹیچڈی کیا ہوتی ہے کہ مجھے کیسے ریوائیو دے رہے ہیں یہ ٹھیک ہے ملکہ ریوائیو کل کل قریب آکے مجھے چھوڑ دے تاکہ اس کی جو ہیلتھ ہے وہ بھی نہ جلدی سے جائے اور یہ بندہ ریوائیو پہ ریوائیو ریوائیو پہ ریوائیو دیتا رہتا ہے ٹھیک ہے اب بھی یہاں تھرٹی ایڈ بندے آلائیو ہیں اور نیکسٹ راو کے دیکھتے جائے میں ویڈیو میں کہ انہوں نے سین کیا کیا میرے ساتھ مجھے گاڑی کے اوپر بٹھا کے لے کے جانا اب طریقہ دیکھنا ہے ان کا یہاں پہ مجھے نوک انہیں دے گا اور اس کے بل بٹھا کے باہر لے جائے گا مجھے باہر لے کے آئے گا اور آ جاتی ہے یہاں پہ میری لیے گاڑی اور گاڑی کے اوپر ریوائیو دینے کی وجہ چڑھایا جاتا ہے اور یہاں پہ میری زندہ لاش کو لے کے جا رہے ہیں اگین نوک اٹھ ہوتا ہوں پھر ریوائیو دیا جائے گا اب آ کے دیکھنا کہ بھائی کیسے گاڑی آگے جاتی ہے اور یہ کیسے کیسے ریوائیو دے کے لے کے جاتے ہیں بھائیو سارے ٹی میٹ جائے نا ایسے ہونے چاہیے اللہ پاک سب کو ایسا ٹی میٹ دے یہ اتنے اچھے اٹھا کے بھائی میری زندہ لاش لے کے جا رہے ہیں بار بار گاڑی کے اوپا چڑھ کر ریوائیو اور گاڑی سے گھر جاؤں گا گاڑی سے ہوتی ہے دیکھو پھر سے ریوائیو دیں گے یہاں پہ پھر لے کے جائیں گے گاڑی کے اوپا چڑھا آ کے بلکل زون کے اندر لے کے جائیں گے بھائی ایسے ٹی میٹ ہونے چاہیے بھائی اپنے اپنے سکوارڈ کو نا ٹیک کر دو یہاں پہ کہ بھائی یہ چک کرو یہ زین ہے اور یقین ہے آپ لوگوں کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہوگا اب یہ مجھے بلکل زون کے اندر آگیا اب یہ مجھے سکوارڈ آس کے ساتھ لے جائیں گے سکوارڈ آس کے پاس جا کے مجھے کبر میں چھوڑ دیں گے کہ ہاں بھائی یہاں پہ رکے تب تک ہم جو ہے نا کل وغیرہ یا فائر جو بھی ہوتی تو وہ کر لیں گے اور پلان منا رہے ہیں کہ بھائی نوک آؤٹ اگر ہوتا ہے یہاں پہ تو اس کو ہم سموک کر کے ریوائی دیں گے مطلب ہر چیز کا آپ پری پلان کر کے بیٹھے ہیں وہ زون بازی تھوڑی سی الگ لے جاتا پر کوئی نہیں ٹیمٹ ہے نا یہ پھر یہاں پہ اٹھاتے ہیں ایسے گاڑی کے اوپر جڑھا کے رزوک سے لے کے بھائی یہ سنایا سے یہ جننی شروع ہوتی ہے اور لاسٹ آپ لوگ نے مجھے کمیڑ میں بتانا ہے کہ لاسٹ میری جو ہے نا کہاں پہ میں گل ہو رہا ہوں یہ رزوک کروز کر گیا اسٹرم آ جکے ہیں بھائی بریج کے پاس وارٹر سٹی کے قریب ٹھیک ہے اب یہاں پہ چھت پہ لگ جاتا ہوں گر گیا پھر باہر آگے پلانز ہو رہے ہوتے ہیں کہ یہ تو گر گیا ہے یہ چکر اس کو گر گیا اس کو کیسے کور کریں کیا کریں کچھ نہ کچھ کر کے بھائی یہ دوبارہ یہ دیکھو کتا اموڈ کر رہا تھا میرے پیچھے کسی نہ کسی طرح بھائی کر کے نہ چلے جاتے سیدھا مجھے کور میں کھڑا کرتے تھے کہ بھائی یہاں پہ یہ ٹھیک ہے کور میں ہے ہماری جرنی سٹارٹ ہوتی ہے اور یہ لے کے مجھے بھارٹر سٹی چلے جاتے ہیں اور بلکل گاڑی یہاں سے لگاتا ہے کہ بھائی اس طرف بندے ہیں ان کو یہ نظر نہ آئے بلکل کور میں کر کے نہ یہ فائٹ کر رہے ہیں اور تینوں مار جاتے ہیں تینوں کلیر ہو چکے ہیں میں اکیلا بچا ہوتا ہوں کہ میرے انتظار ہوتا ہے کہ میں اب کوئی بندہ آکے مارے گا یا کیا ہوگا میرے ساتھ یہاں پہ سینہ الگ ہوتا ہے اور بندے چیک کریں یار کتنے بچے ہوئے ہیں اٹھ کے گیا تھا تو تب تھے اٹھتیس بندے تو اب رہ گئے ہیں دس بندے مطلب یار یہ وہاں سے یسنایا سے یہ جرنی شروع ہوئی اور بھائٹر پلانٹ کے اندر اور یہاں پہ جو انہ میں فینش ہو جاؤں گا تو بھائی صاحب ایدھر ٹوپ پہ لانے کا بھی بھائی ان کی محنت ہے انہوں نے مجھے کیسے گاڑی پہ اٹھایا اور یہاں پہ میرے پوائنٹ چیک کریں بھائی پلس میں جاتے ہیں ٹونٹی فائی پلس تو ایسے ٹی میٹ بھائی اپنے سب ٹی میٹس کو ٹیک کرو جس جس نے آپ کے ساتھ ایسا کیا یا آپ نے کسی کے لیے کیا تو